بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھنے والے اس بات کو جانے ان جانے میں نظر انداز کر رہے ہیں مہدرم ناظرین آج کا پروگرام اس مقدس ہستی کے نام جو میرے اور آپ کے وجود کی زمانت ہے اگر اسلام میں عورت کے حقوق جاننے ہیں تو آئیں کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے اسی طرح سے خوش آمدید کیا جائے جیسے لڑکے کو کیا جاتا ہے اس کی ضرورتوں چاہے وہ جسمانی ہو کہ نفسیاتی اور جذباتی کا اسی درہ خیار رکھا جائے جیسے بیٹوں کا کیا جاتا ہے اس کی تعلیم و تربیت پر بے تہاشا محنت کی جائے جی ہاں یہ جو ہمارے معاشرے میں جاہلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس کے پیچھے وہی مائے ہیں جن کو اس معاشرے نے اور اس کے مردوں نے تعلیم اور شعور نہیں حاصل کرنے دیا ہر وہ طبقہ جس نے نسلوں کو صحیح رہنمائی دینی تھی ہم نے انہی کو سب سے زیادہ پسماندہ کر کے اپنی سمت ہی غلط کر لی پہلے ہم جاہل علماء اور کم علمائیں جنم دیتے ہیں پھر ہم ان کی تقلید میں سارے معاشرے کو لگا دیتے ہیں اور نسل در نسل پھر وہ جہالت معاشرے میں بھر جاتی ہے جس نے ہمارے زمین پر انسان کا عموما اور عورت کا خصوصا اب جینا حرام کر رکھا ہے عورتوں کو تعلیم دو اور صرف تعلیم نہیں عالی تعلیم دو پھر چاہے اسے برخہ پینایا جائے یا جینز مگر اس کی تعلیم اور شعور کا رستہ مت کٹو پھر اسے ایسے مواقع دو کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے خود اپنی زندگی کے بڑے فیصلے کر سکے اور اگر آپ نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شعور اور تعلیم سے مالا مال کر دیا تو یقین کیجئے پھر اس کے بڑے فیصلوں میں یہ نہیں ہوگا کہ شلوار کمیز پہنی ہے کہ جینز یہ گھٹیا قسم کے نعرے دراصل خود ایک بہت ہی محدود طبقے کی سوچ ہو سکتی ہے جن کو یہ ادراک ہی نہ ہو کہ دراصل وہ پستی ہوئی عورتیں کون سی ہیں جن کے حقوق کی آواز اٹھانی ہے عورت آپ کا گھر سنبھالے تو اسے غلام مت بنایا جائے وہ آپ کی خدمت کرے اور اس میں عمر گزار دے تو اسے اس کا فرض نہیں سمجھیں احسان سمجھیں کیونکہ ہل جزاؤل احسان اللہ احسان یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک آپ نے ماں کو اعترام نہیں دیا آپ نسلوں کو شعور نہیں دے سکتے اور وہ ماں صرف آپ کی نہیں آپ کے بچوں کی بھی ماں انہی میں شامل ہے یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں اگر عورت کے حقوق پر مکمل بیعث کی جائے تو صفات ختم ہو جائیں اور یہ موضوع پھر بھی تشنا رہے گا یہ معاشرہ ایک ایسا بچہ ہے جو ہمیشہ زیرو لے کر فیل ہوتا ہے تو پہلے اسے پہلا قائدہ یاد کروانا پڑے گا پھر اگلے اسباق پر بات ہو سکے گی میں گزارش کروں گا پریڈیوسر صاحب سے کہ ذرا ایک سو کالڈ ڈاکٹر کا وہ ویڈیو کلپ چلائیے گا پوری کاربائی کے بعد اسلام میں عورت کے حقوق کی بحث شڑی جائے گی جسے یہ سب آنٹیاں گھر بیٹھ کر تھکن اتارتے ہوئے انجوائے کریں گی کیونکہ وہ تو اپنا کام کر چکی ہوں گی اور بعد ازاں لکیر پٹتے بھی دیکھیں گی کیونکہ رد عمل میں ہونے والی بحث میں صرف دفاعی اندازی اپنایا جا سکتا ہے جس کا باقاعدہ فائدہ اسی انجیو زدہ ایجنڈے کو ہوتا ہے یہ کلپ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا ہوگا جو میرے ذہن میں آ سکا وہ یہ ہے کہ محض خرابی قسمت کی انتہا ہے کہ ایک بظاہر ڈاکٹر مختلف کلپ کو جوڑ کر ایک فضول قسم کا کلپ بناتا ہے اور معاشرے کی منافقت کا لٹمس ٹیسٹ کرتے ہوئے عورتوں کے اوپر رقیق جملے بازی کرتا ہے چھوڑے پن کی انتہا یہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کلپ کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں گندگی کے انتہا یہ ہے کہ وہ سو کالڈ پڑا لکھا ڈاکٹر عورت ذات کو ایک گالی کے جیسے ٹریٹ کرتا ہے بغیر یہ سمجھے کہ وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے کسی بہن کا بائی ہے ازیت کی انتہا یہ اس کی سوچ کے حامل افراد ویڈیو کے نیچے ایسے ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ اللہ مانو الحفیظ بیڈ لکھ کی انتہا یہ ہے کہ ایسی ذہنیت کے حامل افراد عورت کو محض اس لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ انہیں کامل یقین ہو چلا ہے کہ ہماری منافقت صرف ہماری نہیں بلکہ اب اجتماعی بننے کے قریب ہے منوسیت کی انتہا یہ کہ محض پاکستان کی سرزمین پہ ہی یہ ممکن ہے جہاں عورت کو محض فکری عقلی جسمی اور عملی غلام کنسیڈر کیا جاتا ہے مہترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ معاشرے کی منافقت کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو آپ کو یاد ہوگا اس ڈرامے میں ہر کوئی میوش پر تنقید کر رہا تھا کہ وہ بغیر نکا کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے کوئی بھی یہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ ایک شادی شدہ مرد شہوار نے ایک غیر عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے پہلے اپنی ترجیحات درست کریں اپنا ویلیو سسٹم ٹھیک کریں دو ہاتھوں سے بجائی جانے والی تعلیمیں آپ صرف ایک ہاتھ کو موردِ الزام نہیں ٹھیرا سکتے کسی بھی گلی محلے میں دیکھ لیں ایک لڑکی کو گھورنے والی آنکھیں رکھنے والوں میں کمسل لڑکوں سے لے کر ستر سالہ بڑے مرد کوارے شادی شدہ الغرض ہر قسم کے مرد شامل ہیں جب وہ سب آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی تسکین پوری کر لیتے ہیں تو پھر حکارہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آج گل کی عورت میں شرم و حیات بلکل ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے اس معاشرے کے بگاڑ میں عورت کا حصہ شاید دس فیصد سے بھی کم ہو باقی کا نوے فیصد مرد ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے باہت